بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وآصحاب اکانور اللہ درود شریفی فضلت و برکات درود شریفی مشاہدات یہ سب پڑھ کر سن کر ہمارے شوق میں اضافہ آتا ہے اللہ تعالیٰ دن بدن ہمارے شوق میں اضافہ فرمائے اور ہمیں خوب درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے درود پاک کا ایک مشاہدہ سماعت فرمائیے لاہور سے ایک عاشق رسول درود پاک پڑھنے والی اسلامی بہن کا واقعہ ہے کہتے ہیں بڑے عرصے سے درود پاک سے وابستہ ہوں کافی عرصے سے دلال الخیراج شریف بھی میرے معامول میں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ درود شریف کی کتاب بہت ہی مقبول اور بہت ہی منفرد ہے اور اس میں مختلف سیگے موجود ہیں درود شریف کی برکت سے اکثر میری روٹیوں پر بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوتا ہے سبحان اللہ زودر یہ یقینا درود شریف پڑھتے ہوئے روٹیاں بناتی ہوں گی جس کی برکت سے نام محمد لکھا ہوا آ جاتا ہے اور مختلف چیزوں پر بھی مجھے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں نا عاشق کی جو آنکھ ہوتی ہے اسے ہر جگہ محبوب ہی دکھتا ہے مزید کہتے ہیں کہ میں نے ہر درد کی دوا صلی اللہ علیہ محمد درود پاک کی کتاب دیکھی اس میں ایک عمل دیکھا جس میں لکھا تھا کہ کالے چنوں پر درود شریف پڑھنا تھا میں نے جب کالے چنوں پر درود پاک پڑھا تو مجھے ہر چنے پر ہر چنے کے دانے پر صلی اللہ علیہ محمد اس میں محمد واضح لکھا ہوا نظر آ رہا تھا ماشاءاللہ عزوزل سبحاناللہ عزوزل مزید بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ درود پاک کی برکت سے 2019 میں مجھے عمرے کی سعادت نصیب ہوئی موجزاتی طور پر اچانک عمرے پر جانے کا اتفاق ہوا میں مکہ شریف میں تھی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپریشن ٹھیٹر میں ہوں اور وہاں سہیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا تشریف لاتی ہیں ان کی آنکھوں میں بہت تیز روشنی نکلتی ہے جس سے میرے دل کا جیسے آپریشن ہو رہا تھا جس سے میرے دل کا جیسے آپریشن ہو رہا ہوتا ہے سہیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اپنی آنکھوں کے نور سے میرے دل پر بہت خوبصورت انداز میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھتی ہیں اور کہتی ہیں سب درود پاک کی برکت سے ہیں درود پاک کی برکت واقعی نرالی اور عجیب ہیں ہر شخص کا مشاہدہ الگ ہے اور ہر شخص کا مشاہدہ دل کو چھو لینے والا ہے جو جتنی محبت سے درود پاک پڑھتا ہے اس سے جتنی آنکھا جان سے محبت ہے اس کے ساتھ اتنی ہی واقعات اور مشاہدات رونما ہوتے ہیں درود شریف کوئی سا بھی پڑھیں سارے سیغے نور ہیں بس آپ کے پڑھنے کا انداز ایسا ہو کہ آپ عشق میں ڈوب جائیں اور آپ کو عشق مصطفیٰ کے سوا آقا جان کے سوا درود پاک کے سوا اس میں محمد کی سوا کچھ نہ دیکھیں پھر آپ دیکھیں کہ آپ پر کیسا کرم ہوتا ہے جس طرح انہیں ہر جگہ اس میں محمد لکھاوا نظر آتا ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ عشق کی آنکھ کو صرف اور صرف وہی دیکھتا ہے جو اس کا محبوب ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور اسے دیکھتا ہی نہیں ان کو بھی اس لئے اس میں محمد ہر جگہ لکھاوا نظر آتا ہے اور یہ کتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق والا دل عطا فرمائے عشق والی زبان عطا فرمائے عشق والی آنکھ عطا فرمائے اور ہمارے بھی ایسے مشاہدات ہوں دوسرے سن کر درود پاک شوق اور محبت سے پڑھنے لگیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے ہمارا پہنا قبول و مقبول فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم